ہلو گائز ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ تو آج کا ولوگ سوپر ہے بھائی کیونکہ لائبہ کے لئے سوپر ہے اور میرے لئے بھی سوپر ہے کیونکہ لائبہ نے صبح صبح ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے ایک پوشٹر لانے ہیں سوٹر میں کمرہ ہے اس کو سٹور میں دیا ہوا ہے کھڑونا جو کال کے ولوگ میں دیکھا ہوگا ہے چھوٹا سا کمرہ دیا لائبہ کو میں نے کھیلنے کے لئے تو لائبہ کی ڈیمانڈ ہے اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے پوشٹر ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے جیسے بیبی پوشٹر ہے فلاورز ہے یا کوئی سینڈری ہے مجھے اس میں پوشٹر ہونے چاہیے بیبیز کے تو صبح صبح نیند سے اٹھتے ہی اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے وہ پوشٹر چاہیے تو ابھی ساڑھے نام بجے ہیں لیکن دکانے اب بھی باندھی ہوگا شاہی رہا لیکن تب بھی چلتا ہوں میں کیونکہ بہت زیادہ فورز کر رہی ہے تو لائبہ آج لائبہ بعد میں جائیں گے ابھی جائیں گے here ابھی 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 جائیں گے تو ٹھیک ہے لائبہ کی ڈیمانڈہ ابھی جائیں گے تو چلتے ہیں پوسٹر دیکھتے ہیں تو لائبہ کو کون کون سے پوسٹر پسند آتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے سٹور میں اس کے چھوٹے سے کمرے میں جو کہ چلیں گے بیٹا چلیں گے اس کو لگائیں گے تو گائز بنے رہے لائن پر تو کیا ہے ایسے کیا ہوا ایسے کیا ہوا بتاؤنا اتنی زد کی صبح چائی بھی نہیں پی کہہ رہی ہے کہ پہلے پوسٹر لاؤ اس کے بعد چائی پیوں گی دیکھو بال بھی نہیں بنانے دی ابھی تک بال بنانے ہے ابھی اس کا مو دونا ہے یہ کیا کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو تو گائز ملتے ہیں تھوڑی دیر میں بابا بچے بہت مجھا رہا ہے مجھا رہا ہے مجھا رہا ہے ہاں کس میں آرہا ہے مجھا رہا ہے میں گاڑی میں پاک رہا ہوں اس میں آتا ہے بچے میرے کو مجھا رہا ہے ابھی آپ نے پوسٹر لاؤنا ہے ہاں ہاں کرو گے کیا اس کو میں اس کو چپکا ہوں گی نا ہاں پھر میں کیا کرتے ہو ہاں پھر میں اس کو چٹنے بنا کرنا کھا جاتے ہو ہاں 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 ٹھیک ہے کاشی ملے گی ابھی انتری جا رہے ہیں میں صبح صبح دکانے بانتی میں نے بولا تھا آپ کو ہاں میں نے بولا ہے کہ سوڑی دیر کے بعد جائیں گے آپ مانے نہیں ہاں 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 ملے لیا پوشٹر دکھاؤ دکھاؤ چلو بائک پہ چلو آجا 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 کیا کروکے گھر جا کے ٹھیک ہے گھر جا کے دکھاؤ چلو بیٹھو فائنلی گائز اب بھی ہم پہنچ گے میں اور لائبہ لائبہ جی دکھاؤ ذرا کیا لایا ہے لائبہ نے بہت زور کیا تو دکھانا ذرا کہاں ہے دکھاؤ ذرا تو یہ یہ کمرہ چھوٹا سا ہے سٹور لائبہ کے لئے سٹور تھا تو لائبہ بولتی ہے کہ یہاں پر میں نے پڑھنا ہے تو کھولوں گی تو اچھا یہ ایک یہ لایا اور اچھا ایک یہ لایا اور اچھا یہ بھی لایا یہ یہ لکھا ہے بیٹا پڑھنا چاہیے کیا لکھا ہے آئی لاو یوں لکھا ہے آئی لاو یوں بھائیا ٹھیک اچھا یہ لایا اور کیا لایا تو ابھی یہ ہم نے تین پوسٹر لائے لائبہ بہت ہی ضد کرنے لگی ضد کرنے لگ پاپا ایک نہیں دو نہیں تین پوسٹر لائے ایک ٹونٹی فائیو روپیز کا ملا تو تین پیس سیونٹی فائیو روپیز کھلا ہے یہ دیکھو ناچ رہی ہے یہ دیکھو ہی خوش ہے تو لیکن ابھی بھی ڈیمانڈ ہے اس کی ٹیپ لانی ہے ٹیپ کے ساتھ پھر یہ کمرے میں لگائے گی تو لائبہ جی بیٹھو آپ خوش ہو ابھی تو آپ نے کچھ بولنا ہے بولو ذرا میں نے یہ بولنا ہے بہت اچھا ہے آپ کو رہنا ہے لے لو بہت اچھا ہے جب کھانے کے لیے بھی اچھا لگا گیا آپ کو لینا تو بہت اچھا تو گائز ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تو اب بھی لائبہ آپ کو بریک فسٹ بھی کرنا ہے صبح سے بریک فسٹ کیا نہیں کہا کیا بیٹا ہوئے آدھا کب دودھ پیا ہے وہ کہتی میں نے بریک فسٹ کر دیا تو ابھی میں نے اس کے لیے بریک فسٹ بنایا ہوا ہے تو میں ابھی لائبہ کو بریک فسٹ کرتا ہوں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں لائبہ یہ کیسے کھانا کھا رہے ہو یہ کونسا ہے کھانا کھانے کے طریقہ ہاں یہ دیکھو گائز لائبہ کیسے کھانا کھا رہی ہے تو گائز آپ کے گھر میں بھی بچے ایسے لیٹ کر کھاتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو میرا بچہ لائبہ جی دال کھا رہے ہو کیا ہے سبزی ہے دال کی دال اور خیرے پیاز نہیں بیٹھ کے کھاؤ نا بیٹھ کے کھاؤ تو گائز ابھی کھانا شانا ہو گیا میں نے بھی کھانا کھانا کھا لیا لائبہ تو کھا رہی ہے لائبہ یہ دیکھو ابھی لیٹی ہوئی تھی ابھی اوپر کھڑی ہو گئی یہ دیکھو تو ابھی کھانا کھایا ابھی پوسٹر لگایا نہیں یہ دیکھو دیکھو ابھی پوسٹر یہاں ہی پر رکھے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا تھا ان کو نہ پوسٹر کو نہ جیسے یہ پوسٹر ہے ان کو یہاں پر لگانا ہے یہاں پر تھوڑا اور یہاں پر لگانا ہے تو تو لائبہ کا کہنا ہے کہ ادھر ایک یہاں پر لگانا ہے اور ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر لگانا ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے ایک چل میں یہاں پر کھیلی گی کہتی اسی کو تھوڑا آہ پوسٹر لگانا ہے تو ابھی میرے پاس ٹیپ نہیں ہے نہیں تو ٹیپ ہوتی تو لگا دینا تھا میں نے یہ دیکھو یہاں سے یہاں سے کیا کیا ہے بیٹا یہ دیکھو یہ یہ دیکھو کیا کیا میں نے پاؤں سے ہو گیا ہوگا نا پاؤں سے پاؤں سے ہو گیا دروازہ بھی ہے اس سائیڈ اس سائیڈ دروازہ بھی ہے یہ دیکھو گائز کیا کیا ہے یہ اے بی سی لکھتے ہیں اس نے اس کا کالن بنا دیا ہوا یہ دیکھو کالن بنا دیا ہوا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ یہ ہے یہ کیا کر رہا میں لا تھوڑی مارا ہوں اس سائیڈ سے دیکھو کتنی گند ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھو کیا کیا ہے گوڑے وہاں پرسی وہاں کتنی گند ہے تو گائز میں ابھی سٹور میں بڑھ گیا ہوں بہت کنجسٹر سپیس ہے لڑکی کے لیے یہ دیکھو یہ لگانا ہے یہ ٹیپ لائی ہے ابھی بہت سائیڈ یہ ٹیپ ہے یہ لگانی ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے یہاں لگایا بتا کیا ہے یہاں پر رکھیں چلو تو فائنلی گائز لائیبا نے لگا دیا ایک پوسٹر یہاں پر لگا دیا دوسرا ایدر لگایا اور کون سا لگایا اور یہ لگایا ایدر آئی لاؤ یو یہ آئی لاؤ یو لکھا ہے اچھا یہ دیکھو گائز ٹھیک ہے لائیبا آپ خوش ہو اب یہاں سے سپائے کرنی کون سی ٹیپ کے وہ گیرے ہوئے ہیں وہ ابھی وہ اٹھانے ہیں دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے تو گائز بہت دس پندرہ منٹ لگ گئے اس کو پہلے تو ٹیپ نہیں مل رہی تھی ٹیپ ملے تو اب لگایا تو ابھی یہ دیکھو لائیبا نے یہ سارا سمان ابھی یہ سارا سمان لائیبا اب اپنے ادھر کمرے میں ڈالو تو یہ چھوٹا سا کمرہ لائیبا کو کھیلنے کے لیے ہے تو سارا سمان اس نے باہر نکالا ہوا تھا اسی مسئلے میں کیا سوچا تھا آپ نے کہاں لگانا تھا یہاں پر لگانے کا نہیں بیٹا یہ کمرہ خراب ہو جائے گا نا ادھر سے اچھا ممی اب ٹھیک ہے ادھر آپ کا چھوٹا سا کمرہ لائیبا کا سٹڈی روم ایٹنگ روم پلائنگ روم سارا یہ ہی ہے چھوٹا سا یہ ہم نے ایک چل میں سٹور روم رکھا ہوا تھا سٹور روم کمرے کے ساتھ میں تو یہ باہر جاتا ہے لابی کی طرح بالکونی کی طرف اور اس کے باہر باتروم ہے تو ساتھ میں یہ سٹور تھا تو اس کو سٹور بنایا تھا بٹ نیچے سے لائیبا کے لئے رکھ دیا یہاں پر لائیبا یہاں پر کھیلتی بھی ہے کھانا بھی کھاتی ہے تو کیا ہوا کیا ہوا تو ٹھیک کر لیں گے نا اور تو گائز لائیبا نے بنا دیا کھیلنے کے لئے یہ دکھو یہاں پر یہاں پر برطن رکھے ہوئے ہیں تو گڑے کو پیچھے رکھا ہوا ہے یہاں پر ٹیبل کرسی اور چارٹ 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 تو اس سائیڈ سے دیکھو یہاں سے بھی یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے تو اس سائیڈ سے دیکھو کلر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو فائنلی آپ کا بچے آپ کا ہو گیا تیار کمرہ ہے لائیبا کا روم تیار ہو گیا ہے ہاں ایک اور روم میں میں کچھ بڑا سسنے پر رہتی ہوں وہاں پر کال سٹنگ کریں گے وہاں پر کال سٹنگ کریں گے تو نہیں میں اس کو شمال کر رکھوں گے جب ہمارا نیا گھر بن گا ہے میں نہیں کھوڑوں گا ٹھیک ہے ٹھیک تو گائز اب یہی گزارہ کرنا پڑے گا جب تک ہمارا اپنا نیا مکان بنے گا تو جب نیا مکان بنے گا تو لائیبا کے لئے بہت بڑا کمرہ بنائیں گے اور اس میں کھلونے بڑے بڑے کھلونے رکھیں گے بڑا بیڈ ہوگا بچوں والا علماری ہوگی سب کچھ لیکن ابھی اس ہی میں گزارہ کرنا پڑے گا تو لائیبا لائیبا جی دیکھو تو لائیبا بہت خوش ہے ابھی جتنا ہو سکے میں کھلونہ دیتا ہوں اس کو کھلنے کے لئے تو اچھا روم تو بیٹا کہاں ہے بڑا کنجسٹڈ روم ہے تو گندانی میں نے بولا کنجسٹڈ روم ہے کنجسٹڈ روم ہے تو گائز ویڈیو کو اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا جو سپیشلی نئی یوزرز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا دو جو نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا اور ساتھ میں پریس بیل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ اپ ڈیٹ آپ کے نوٹیفکیشن میں آ سکے تو پلیز پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو گائز ملتے ہیں اگلی ایک مست ویڈیو میں تب تک کے لیے اجانب چاہ تو بنوٹی پلیز سکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور شیئر پر